اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت محربان آسک و ذائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کیا رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کی پرشانیوں کو دور فرما دے معزز ناظرین و سامین آج آپ کی حدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہیں وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا صبح و صویرے کا قرآنی وظیفہ آپ صبح و صویرے نہار مو اٹھ کر یہ باوضو حالت میں یہ قرآنی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا سارا دن خیر و برکت کے ساتھ گزرے گا آپ کے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو اس دن آپ کا رزق روکے یا کلیف پہنچائے یا کلیف پہنچائے معزز ناظرین و سامین قرآن مجید بابرکت کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اسی کتاب کے آخری پارے میں ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کا آج ہم وظیفہ بتائیں گے آپ کو وہ صورت ہے صورت کوسر جو پڑھنے میں دیکھنے میں تو چھوٹی ہے لیکن یہ بظاہر صورت ترکیوں کامجابی کا بہترین ذریعہ ہے اور اس صورت کا سب سے بڑا فائدہ رحمتوں کی بارش اور مشکلات سے حل اور تمام بیماریوں سے شفا کا مجرب عمل ہے جس شخص کے سر میں شدید درد ہو یا کوئی اور تکلیف ہو کسی زہریلی چیز نے کٹ لیا ہو ڈس لیا ہو اور وہ درد کی شدت کو برداشت نہ کر رہا ہو علاج بھی کرا کے تنگ آ چکا ہو تھک ہار کے بیٹھ چکا ہو تو ایسے تمام وجوہات میں آپ صورت کوسر کو سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور جس جگہ درد ہو اس جگہ پر پانی بھی لگائیں اور پانی اندر پیئیں تو انشاءاللہ تعالی ایسا کرنے سے آپ کا وہ درد جلد ہی دور ہوگا اور اگر کسی زہریلی چیز نے کٹا تو انشاءاللہ تعالی اس کی زہر کا سر ختم ہو جائے گا اس لحاظ سے صورت کوسر کے بہت ہی زیادہ خواست ہیں اگر کوئی شخص اپنے محبوب کی یاد میں تڑپ رہا ہو تو وہ یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ تعالی محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا اسی طرح اگر آپ کسی دشمن کے ہاتھوں تنگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو تکلیف دے سکتا ہے تو آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی دشمن آپ کو جلد ہی پھول جائے گا اس وظیفے کی برکات سے آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے آپ صورت کوسر کا قسرت کے ساتھ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ دنیا میں سب سے امیر ترین شخص ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے جب اللہ تعالی ہر انسان سے بات کرے گا اور اس حال میں کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا تو وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے اپنے آمال کے اسے اور کچھ نظر نہیں آئے گا جب وہ آدمی بندہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو بھی اسے اپنے آمال کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جب آگے دیکھے گا تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی اگر آپ اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سمان کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آگ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ سورت کوسر کا قسرت کے ساتھ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد ہی دوزہ کی آگ سے چھٹکارہ ملے گا اور آپ کبھی بھی دوزہ کے حق دار نہیں ہوں گے آپ بلکہ جنت کی حق دار ہوں گے اور دوزہ کو اللہ پاک آپ سے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر دور کر دے گا معزز ناظرین و سامین آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے کہ سورت کوسر کو سبو سویرے اٹھ کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں سات مرتبہ سورت کوسر پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی سارا دن آپ کا خیر و آفید کے ساتھ گزرے گا اور سارا دن آپ رزق ہی رزق میں گھومیں گے انشاءاللہ تعالی اس دن آپ کے ساتھ کسی بیماری کسی پرشانے کا کوئی سامنا نہیں ہوگا تو اپنے دن کو بابرکت بنانے کے لئے خوش بنانے کے لئے اپنے دن کا اپنے نئے دن کا خوش آمدید ویلکم اس طرح کریں کہ سورت کوسر کا وظیفہ کر کے اپنے نئے دن کا آغاز کریں انشاءاللہ تعالی وہ پورا دن آپ کا سکون سے گزرے گا تو ناظرین ملتے ہیں نئے وظائف کے ساتھ نئے ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اور ہمیں ویڈیو میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ